بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی مستعین والصلاة والسلام و علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ اجنعین اما بعد حضرت صدر محترم عمالدین مشاعر علماء کرام مختلف جماعتوں والملی تدریموں کے سرقراء ادلا اور تمام حاضرین و بحیث میں اپنی مرتبور کا آغاز صادق صدر آل انڈیا مسلم پرسنلہ ووٹ حضرت معاملہ سید اولحسن محلی ندویر انٹلالل کے اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں وہ ووٹ کے جلسوں میں بار بار یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اسلام اس ملک میں اللہ کی تقدیر سے آیا ہے لگنے کے لئے آیا ہے جانے کے لئے نہیں آیا ہے دوسری بات یکسہ سویل فورٹ کے سلسلے میں یہ بات بلکل واضح ہے کہ اس کا نشانہ کیا ہے اور کیوں اسے لائے جانا ہے لیکن ہمیں اس وقت یہ بات تہل نہیں کرنی ہے کہ دوسروں کا نشانہ کیا ہے ہمیں یہ تہل کرنا ہے کہ ہمارا نشانہ اور ہمارے منزل کیا ہے ہمیں کس راستے پر چلنا ہے لگوں کو جو کام کرنا ہے وہ اپنی تدبیروں کے ذریعے اپنے وسائل کے ذریعے اپنی ذہانت کے ذریعے اپنی اسبات کے ذریعے کر رہی ہیں ہم غور کریں کہ ہم اپنی ملک کو بچانے کے لئے اور شریعت کے حفاظت کے لئے کیا کر دیں اگر اب بھی ہماری صورتحال یہ ہو کہ ہم تحفظ شریعت جیسے حساس مسئلے پر بھی تزبزب کا شک کا تردد کا اختلاف کا یا ایک دوسرے کی رائے سے انحراف کا شکار ہو تو یقین مانیے کہ یہ کسی زندہ ملک کی نشانی نہیں ہمیں ایک سمت ہو کر ایک زمان ہو کر پوری طاقت کے ساتھ یہ بات کہنی چاہئے کہ ہم یقصہ سے بھی ملک کے محارف چھے ہیں اور رہیں گے اور ہم ہر تیمت پر اس کو ہندو مسلم مسئلہ بننے سے بچائیں گے مگر اگر ضرورت اس کی پڑی کہ کوئی میدان میں نہ آئے تنہا ہمیں میدان میں آنا پڑے تو ہم اپنی جان کے تیمت پر بھی شریعت کے حفاظت کریں یہ ہمارا عزم ہونا چاہیے بات وہاں سے شروع کرنے چاہیے جس کی تعریم ہمیں دی گئی ارشاد ہوا کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون مطالبہ صرف اس کا نہیں ہے کہ ہمیں دین پر جینا ہے مطالبہ اس کا بھی ہے کہ ہمیں دین پر مرنا ہے دوسرے لوگوں کی حقوق متاثر ہوں گے یقینا دوسروں کے معاملات پلجیں گے یقینا دوسروں کے مسائل غلط راستے پر لے جائیں گے یقینا لیکن اس فرق کو ملحوظ رکھیں کہ اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر اپنے مذہب اپنی تہذیب اپنے کتاب و سنت کو عزیز رکھنے والی کوئی قوم ہم سے پڑھ کر نہیں ہمیں اپنی تہذیب سے پیار ہے ہمیں اپنے مذہب سے پیار ہے اس لیے ہم واضح طریقے سے لا کمیشن آف انڈیا کو یہ جواب دیں کہ ہمیں اس ملک میں یقصہ سیون پورٹ منظور نہیں ہے اور ہم تعاقص سے یہ کہیں کہ نہ صرف یہ کہ یقصہ سیون پورٹ اس ملک کے خلاف ہے دستور کے خلاف ہے بلکہ اس ملک کے بسنے والے لوگوں کے خلاف آپ یاد کرنیجئے کہ انیس سو انیس سٹھ ساٹھ میں ناغاز نے ناغا لینڈ میں مسلح بغاوت کی تھی صرف اس بنیاد پر کہ ان کے کسٹمز کو چھڑا گیا ٹرائبلز ہیں اس ملک میں اس ملک میں بسنے والے سکھ ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جب یہ یقصہ سیون پورٹ لاغو کیا جائے گا تو اس سے ملک میں بیچینی پیدا ہوگی اور یہ ملک کے لیے اس طرح نقصان دے ہیں کہ ملک جس شریعت پر عمل کر رہی ہے اس کے اہدامات کو نشانہ بنایا جائے گا بعض حضرات یہ بات کہہ رہے ہیں اور لاعلمی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی مسودہ سامنے نہیں آیا کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ہم کیوں مخالفت کریں اس کو سمجھ نہیں جئے کہ اترا کھن میں جب سا سیون پورٹ کا ڈراف پیش کیا گیا مجھو وضا خاکہ سامنے آ چکا اور اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ عدد ختم کی جائے گی واضح کر دیا گیا کہ ورہاست میں لڑکے اور لڑکی کو برابر رکھا جائے گا واضح کر دیا گیا کہ ایک سے ضائع شادی پر پابندی لگائی جائے واضح کر دیا گیا کہ ایک مرد عورت بغیر شادی کے ساتھ رہ سکیں گی مشرق کی تہذیب کو گسٹرن کلچر کی وجہ سے تباہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا اور شریعت اسلامی میں مداخلت کی بات واضح طریقے سے کہتے ہیں عدد قرآن پاک سے ثابت ہے اور غالباً لوگ عدد اس لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کو بھی طلاق پڑھنے والی ہیں عدد ان کو بھی آنے والی ہیں اس لیے پہلی عدد کو صاف کر دیا گیا تو عدد جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور مسلم پر صلی اللہ میں واضح مداخلت ہے یہ نہ کہیے کہ کوئی مسودہ پیش نہیں کیا گیا ہے یہ بھی نہ کہیے کہ ہم کوٹ سے کہیں گے کہ مسودہ پیش کرو یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہم کیوں کہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جس طرح دستور نے مذہبی آزادی دی ہے اسے ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہیے اس لیے کہ ملک کی سالمیت اور اتحاد اسی سے جڑا ہوا ہے تیسری بات مجھے اس موقع پر یہ عرض کرنی ہے کہ بعض ادرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لاکمیشن آف انڈیا کو اگر ہم زیادہ سے زیادہ جواب بھی دیں تو کیا فائدہ ہوگا ہوگا وہی جو گورنمنٹ چاہے گی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر گزر جائیں اس حقیقت کو سمجھ لیں جیے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب لاکمیشن آف انڈیا نے یہی آواز لگائی تھی اور آل انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے حکمت و تدبر کے ساتھ ایک مہم چلائی اور اس وقت جنرل سیکریٹری حضرت نوانا سید محمد بری صاحب رحمانی کی قیادت میں تقریباً ساڑھے چار کروڑ دستقد اور اعتراضات لاکمیشن کو پہنچائے گئے تو لاکمیشن کو یہ کہنا پڑا کہ اس ملک میں یقصہ سے بھی کوئی نہ لایا جائے اس سے ملک کی سالمیت متحصر ہوگی جمہوریت میں ہمیشہ اٹھے ہاتھوں کی قیمت ہوتی ہے گرے ہاتھوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی ہمیں اپنی بات پوری طاقت سے رکھنی چاہیے ہمیں اعتراض داخل کرنا چاہیے ہمیں جواب پھیجنا چاہیے کوئی عوامی احتجاج مت کیجئے کوئی جلسہ مت کیجئے کوئی جعوس نہ نکالیے مگر اپنی بات پیش کیجئے اور مضبوطی سے پیش کیجئے اور اس لیے پیش کیجئے کہ گورنمنٹ کے دفتر میں اس کا ریکارڈ ہو یا نہ ہو اللہ کے ریشتر میں وہ لکھا جائے ہمارا یہ دینی اور شریف فریضہ ہے کہ ہم اپنی شریعت کی حفاظت کی آواز بلند کریں اور طاقت کے ساتھ یہ کہیں جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ہاتھ میں ڈالا جا رہا تھا جو نمرود نے بھڑکائی تھی اور اتنی بڑی آگ کے لوگوں کی اپنے دنگ ایک چھوٹی سی چڑیا اپنی چونچ میں پانی نکر آئی تھی لوگوں نے کہا تم کیا اس آگ کو بجھا سکو گی ہوں اس نے خودصورت جواب دیا تھا اور کہا تھا میں اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتی مگر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا نام آگ بھڑکانے والوں میں نہ لکھا جائے آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ملک کو پاٹنے والوں کی فیرس میں نہ آئے بلکہ ہمارا نام ملک کو جوڑنے والوں کے فیرس میں آئے اور جب وقت کا محرق لکھے تو یہ بات تسلیم کرے کہ اس یقصہ سے انکورت کے خلاف جن لوگوں نے قانونی طریقے پر سب سے زیادہ احتجاج کیا تھا اور آواز بلند کی تھی وہ مسلمان تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک کو باٹنے کی سادش ہے ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے اور مایوسی کا شکار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں آپ دیکھ لیجئے کہ اس ملک میں اور انڈیا مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے ایک آواز لگائی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں ایمیل جا رہے ہیں اور اب آنے والے چند دنوں میں اور بڑی تعداد میں ایمیل جائیں گے یہ ملک اگرچہ کہ یہ ملک اگرچہ کہ کسی وقت حیات میں سو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ ملک مردہ ہو جائے آج بھی اس میں ایمانی خیرت ہے آج بھی اس میں دینی حمیت باقی ہے اس دینی حمیت کے ساتھ ہمیں آگے پڑھنا چاہیے ایک بات اور میں ارز کرنا چاہتا کہ اس وقت مختلف حلقوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر ہم اس معاملے میں زیادہ جستجو اور جدو جہد کریں گے تو یہ معاملہ ہندو مسلم ہو جائے مسلم پر صلی اللہ بورڈ نے پہلے دن سے کوشش کی کہ مذہبی اور تہذیبی گروہوں سے ملاقات کی جائے کوشش کی گئی کہ اپوزیشن پارٹیز کو اس کے لئے آگے لائے جائے کوشش کی گئی کہ پڑھے نکھے لوگوں کے ذریعے دلائم کے ساتھ جواب داخل کر آیا جائے کوشش کی گئی ایک بہترین جواب خود بورڈ کی طرف سے داخل ہو ہمارے مچالہ صاحب اور ان کی لیگر ٹیم اور ہمارے تمام مقالعہ اور علماء ان کو خراج عقیدت میں پیش کرتا ہوں کہ دن رات محلت کر کے انہوں نے ایسا مفصل مکمل مدلم جواب پیش کیا ہے کہ لاکمیشن آگ انڈیا کے سامنے پوری بات وضاحت سے آگئی اور اسی رخ پر بورڈ آگے پڑھ رہا ہے بورڈ نے بار بار ہدایت دی ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر اس مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ نہ بنائیں لیکن ہندو مسلم مسئلے کی آر لے کر ہم کسی مسلحت کا شکار بھی نہ ہو جائے مشکل حالات میں مسلحتوں کے غلاف میں لپڑ جانا اپنی ملت کے ساتھ بے وقائی کرنا ہے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہمارے سرفراز آرزو چاہتا smooth اس اجلاس کے میزمان ہیں سرفراز آرزو ہماری آرزو یہ ہے کہ یہ ملت سرفراز ہو یہ سرفراز آرزو ہیں ہماری عرضو ہے کہ یہ ملت سرفراز ہو اور اس ملت کے سرفرازی اس میں ہے کہ یہ ملت پوری مذبوطی کے ساتھ قیادت پر اعتماد کے ساتھ آگے پڑھے اور اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ جب تک ہم اپنے بڑوں کی بات نہیں مانیں گے ہم راہِ راز پر قائم نہیں رہ سکیں گے سرورال صاحب بھی اور یہاں کئی عدیب ہیں ہمارے سلیم خان صاحب بھی بہت لکھتے ہیں رشید احمد صدیقی بہت مشہور عدیب گزرے ہیں ان کا ایک بہت تیمتی جملہ ہے کہتے لکھا ہے انہوں نے کہ اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں مقتدی سے زیادہ امام پیدا ہونے لگے مقتدی سے زیادہ امام پیدا ہوگی اور اب جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو پھر ملت کا قبلہ درست نہیں رہے گا جب امام رہے گا تب قبلہ درست رہے گا اس لئے ہمیں اپنی قیادت پر اعتماد کرنا چاہیے اور آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ سے پڑھ کر کوئی قیادت نہیں ہے یہ مشترکہ متحدہ گریٹ فارم ہے اور اگر آپ کو اس کی طاقت دیکھنی ہے تو اس سٹیج کو آپ دیکھ لیجئے دنیا کے کس ملک میں کس ملک کی کس تنظیر میں یہ طاقت ہے کہ وہ اتنے مختلف الفکر اور خیال لوگوں کو یقجہ کر دے اور جو ایک دوسرے حلقے کے عالم کے زبان سے یہ کہلوائے کہ آپ جس راستے پر چلیں گے ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں یہ آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورٹ کی قیادت ہے جس کو نہ خریدا جا سکتا ہے نہ جس کو دبایا جا سکتا ہے بورٹ کی ایک زردین تاریخ ہے اور اس کے بزرگوں نے ہمیشہ قیادت کا حکیمانہ فریضہ انجام دیا ہے ہم اسی تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ الگ بات ہے کہ چکچاپ کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی داش پڑے رہتے ہیں میرے بھائیوں مایوسی کے بجائے مضبوطی کے ساتھ آئے پڑھئے قیادت پر اعتمار کیجئے لا کمیشن کو زیادہ سے زیادہ جواب دلوائیے زمینی سطح پر کام کیجئے ملت کو متحد رکھئے اور سمجھ لیجئے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ آگے بڑھیں گے کامیابی آ کر قدم چومے گی نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی السلام